ویلکم بیگناس ٹریم وفا کی وسیر شیخ رشید پریس کانفیس کر رواحی اچھے تمہیں دکھا رہی ہیں اور بہت ہی سہبِ علم عدلیہ آج میں نے چھٹی کے باوجود ڈی جی ایف آئی اے کو حدیت کی ہے کہ جو آدمی پاک فرش کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ آئے اس کے خلاف فل فور قانونی چارہ جو ہی تھی جائے اور اس کو میں خود دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک دشمن انڈین ایجنٹ جو ہے اور انڈین اور غیر ملکی ایجنڈے پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس ملک میں عظیم افواج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کریں یہ میرے دور میں نہیں ہو سکے گا اور اس کو سختی سے کچل لوں گا اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض ہوئے ہوئے جن کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں جو نہیں جائیں گے بڑا دلچسپ اور ایک اچھا مقابلہ ہے اور آپ اچھی خبریں سنیں گے آج کے بعد سے آج میں نے ابتدا جو ہے لاہور سے کی ہے ضرور پڑی تو کراچی اور ملتان بھی جاؤں گا روز بروز حالات بہتری کی طرف آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بہتری کی طرف آئیں کہ یہ ملک آگے بڑے پاکستان آگے بڑے جمہوریت آگے بڑے اور جب جمہوریت آگے بڑے گی تو ہم اپنے مسائل کو بھی مل جل کر حل کرنے گے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے تو کوئی عزت نہیں ملتی پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں رہے اور مجھے اتحادیوں سے پوری امید ہے کہ وہ دو تین دن میں کیونکہ اتحادی میشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں ایمکیوم سے میرا تعلق اس وقت ہے جب مہاجر سوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا اور انسان کو قائم رہنا چاہیے اس تطر کے حل کے نشان پہ آپ کو پتا ہے کہ کڑیاں والا میں میرے ساتھ کیا ہوا سات سات سال اور کلاشن کھاؤف کیس میں کیا ہوا سات سات سال ہم نے کہہ دیں کٹی لیکن ہم نے اوف نہیں کی بکنے اور بکنے والا کا محول اب بنا ہے جو نسلی اور اصلی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ قائم ہے جو اپوزیشن کے ساتھ بھی قائم ہے میں اس پہ بھی خوش ہوں میں سمجھتا ہوں یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے پہ قائم رہے جس پارٹی کے ٹکٹ پر اس نے ووٹ لیا یا جس کی حمایت میں وہ منتخب ہوئے یہ اس کی اخلاقی آئینی قانونی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس کا اعترام کرے باقی خبریں میں دوں گا آج کے بعد میں پاکستان کے باخبر لوگوں میں سے ایک باخبر آدمی ہوں انشاءاللہ تعالی کوئی کہیں نہیں جا رہا اور یہ جو افوائیں چینلز پر اڑائی گئی ہیں یا جو کہا جا رہا ہے کہ اسمان بزدار کے کہیں نہیں جا رہا بھی میں اس کو ملکہ ہے وہ بھی میری طرح چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ قائم ہے باتیں بڑی لمبی ہوگی بہتر ہے آج آپ سوال زیادہ کر لیں بتائیے گا کہ جو آپ نے اپشار کیا ہے کہ حکومت کے اگر کچھ ناراض اپوزیشن کے پاس گئے ہیں تو ہمارے پاس بھی اپوزیشن کی ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جو نہیں جاڑ ڈالنے جائیں گے حکومت کے لوگوں کا ریٹ فورت آپ نے جو بتایا فارم کو وہ سولہ کروڑ پر لگا اپوزیشن کا کیا ریٹ لگا ہمارے پاس جو ان کے لوگ ہوں گے یقیناً وہ لوگ ذمہ داران ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اس وقت اسی میں بہتری ہے کہ عمران خان اپنا وقت پورا کرے اور ممکن ہو تو وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں بلاول کا اب آپ نے تاریخ پڑی ہے میرے آپ دوستوں میں سے ہیں ذلفکار علی بٹو جو تھا ایوب خان کا جنرل سیکٹری تھا اور جب ایوب خان نے ایس اٹھوٹن لیٹر مجھے بلایا تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے اس کو گیٹ سے نکالو یہ ہے شیخ رشید دیکھیں سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو میں دو لاشیں گھر لے کے ایس اے پریزیڈنٹ پولی ٹیکنک ایوب خان کے خلاف بلاول کو ابھی اس کے دودھ کے دان نہیں ٹوٹے وہ تو کہہ رہا تھا وائی سی کی کانفرنس نہیں ہوگی ایسی تاریخی کانفرنس ہوئی ہے میں ساری فورسز کو آم فورسز کو رینجرز کو ایف سی کو سی ڈی اے کو اسلام آقباد پولیس کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ تاریخی کانفرنس ہوئی ہے چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میری دس منڈ کی پریز کانفرنس دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کی افواج عظیم افواج ہیں پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ذمہ دار عدلیہ ہے اور یہ اپوزیشن بھی جو ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا انتشار اور خلفشار دنیا میں یوکرین اور رشین کے حالات دیکھیں اگر نیٹو وہاں انوالو ہو جاتا ہے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی میں اس میٹنگ میں شامل تھا جب ہم نے شہید بے نظیر بھٹو سے کہا کہ پشاور میں آپ بچ گئی ہیں اور آپ راول پنڈی میں ہٹ ہو سکتی ہیں لیکن ان میں اتنا جذبہ تھا اور اتنی انہوں نے کہا دیکھیں امرجنسی قانون کا حصہ ہے لیکن عدلیہ کیونکہ اتنی پروکار ہے ورنہ میری سوچیں میں تو سندھ میں بھی گورنر راج کا حامی تھا اور امرجنسی کا حامی تھا لیکن عمران خان صاحب نے میری دونوں پروپوزل ریجیکٹ کر دی میں ایز ای پولیٹیکل پیپر افکورس امرجنسی وفات نہیں لگتی گی اب بات آگے بڑھ گئی ہے میں ایز ای پولیٹیکل ورکر ایز ای پولیٹیکل ورکر ہی کہانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ سندھ میں کیونکہ سندھ ہاؤس بڑا انوالو تھا مراد علی شاہ صاحب کے میرے ساتھ جو ورچنگٹن ڈی سی میں بے نظیر میں نے اور مراد علی شاہ کٹھے ناشتے کے ٹیبل پہ تھے میں اس بات کا حامی تھا کہ امرجنسی لگائی جائے اور اس بات کا حامی تھا کہ گورنر راج لگایا جائے لیکن عمران خان نے میری دونوں پرپوزل رد کر دی دیکھیں کوئی اپنی رضا مندی سے ہی نہیں آنا چاہتا تو نہ ہے دیکھیں اگر یہ سارے لوگ جو ہم سے خفا ہیں اپنے گھر سے چل کے آتے میں آپ کو ان اوت خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کسی آدمی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی میں پولٹیکل ور کروں گا اقتدار آنے اور جانے علی چیز ہے ہم دس دس مہینے بعد گھر گئے ہیں ہم چودہ مہینے بعد گھر گئے ہیں ہم چوبیس مہینے بعد گھر گئے ہیں یہ تو چار سال ہو گئے ہیں یہ بے وقوب ہے انہوں نے عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا سیاسی طور پر میں آپ کو سچ عوام کے خلاف کہ آپ چوری کے پیسے سے پبلک نمائندوں کے ضمیر خرید رہے ہو قوم اس کے خلاف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قوم نکلے میرے ساتھ ستائیس تاریخ کو اور سارے پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے سے کسی کی جلت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملکی جمہوریت کو اور قوم کو نقصان پہچائے شکریہ مزیراعظم عمران خان ستائے زی ناظر وفا کی گروہ سی شیخ رشید کی فریس کانفریس ساریہ ہے اس طور پر دکھا رہے ہیں لہار کے پریس تو بڑا تیز ہوتا ہے وہ کہاں گئے ہیں لوگ جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتے تھے سیاست دان بھول جاتا ہے آج فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی ایک ایک ہی ٹرک ہے ادارے نہیں کبھی بھولتے یاد رکھنا ادارے نہ کسی ایک شخص کے ادارہ ادارہ ہوتا ہے دس دس بیس بیس سال کی پالیسی ہے اب ان کو یاد آگیا ہے کہ جناب وہ تو بڑی تعریف کرتے ہیں وہ تو بڑی تا کہاں گیا ان کا اگر ووٹ کو عزت دو ڈوب مرو چلو بھر پانی لے کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرو ووٹ کو عزت دو ان کا ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ کانسیچوشن ایوینیو میں سیاسی طور پر دفن ہو گیا ہے لاسٹ تری کوئیسٹن میں نے کہا میں ایک دیکھیں آپ ترین آپ نے میرا خیال ہے جانگیر یہ لاہور میں جانگیر ترین زیادہ چل رہا تھا آپ نے ترین جانگیر ترین کر چھوٹا سوال کریں کسی کو کوئی سیٹ نہیں کیا جا رہا کسی کو کوئی سیٹ نہیں کیا جا رہا یہ سوشل میڈیا کو رات میں نے ڈی جی سنالہ باسی کو کہا کہ ان کو غرق کر دیا جائے جو فوج کی عزت پر فرق ڈال رہے ہیں نہ کسی کو سیٹ کیا جا رہا ہے نہ کسی کو اٹھایا جا رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے تینوں سمیت عمران خان کے کنٹینیو کریں گے دیکھیں میں میں ابھی آپ سے ارز کروں کہ نون لیگ جو ہے ان کے گھر میں جنگ پڑی ہوئی ہے نون لیگ کے گھر کے اندر ایک ایسا سیاسی وہ کہا رہے تھے نا ہڈیا میں ابوال ہے اس کو لاہور والے آپ بہتر جانتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں مجھے غلط ہے آپ سارے کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نون لیگ کے گھر کے اندر پسوڑی پڑی ہوئی ہے سو اس پسوڑی کا میں نے کبھی کسی خاتون کا نام احترام کے لیے بغیر نہیں کیا اور نہ کبھی لوں گا لیکن وہاں پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہاں سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آپ آنے نہیں دیتے اصل مسئلہ یہ دیکھیں نا آرمی چیف بھی مجھے کہتے ہیں دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز کا کچھ میں تو میڈیا سے بنا کر رکھتا ہوں شیخ ہوں کمزور آدمی ہوں میں تو خان صاحب کو ہر وقت یہ کہتا ہوں جو ایک دو دانے ایک دو نگوں سے لڑائی ہے یہ بھی صلح نہیں چاہیے میں صلح علیہ آدمی ہوں تو یہ آپ لڑائی والے بھی آپ کے پاس پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں ان سے یہ سوال کریں ویری گوڈ کسٹن پچیس کو یا صادق صاحب ہی آ رہے ہیں پوری روایت ہے کہ پچیس کو صرف دعا خیر ہوگی جو انتقال کر گئے ہیں میں نے اس کے بعد سپیکر اٹھائیس کو بلاتے ہیں کب بلاتے ہیں یہ سپیکر کو میں پھر دھراتا ہوں یہ سپیکر کو پتا ہوگا کہ وہ اٹھائیس کو بلاتا ہے یہ چھبیس کو بلاتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر سپیکر بے تاج بادشاہ ہے لیکن جو بھی ہو چار تاریخ تک جو آیا یعنی اکتیس کو ہو جائے تیس کو ہو جائے چار تک ہو جائے یہ جس دن یہ موشن آئے گی اس کے تین دن سے لے کے سات دن تک اس کو پیش کرنا لازم ہے کب پیش ہوتی ہے اٹھائیس کو ہوتی ہے یا چھبیس کو ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب کو بتا ہوگا پچیس کو صرف دعا خیر ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے میری پندرمی وزارت ہے مجھے تو اتنا فرق نہیں پڑتا کہ میری آخری ہے یا نہیں ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ان بے وقوفوں نے امار عمران خان کو ہیرو بنا دیا ہے آج عمران خان جتنا پاپولر ہے ساری اپوزیشن مل کر اس کی جیب کی گھڑی ہے ہاتھ کی چھڑی ہے بلکہ میں کہتا ہوں میں پھر فکرہ جو کہتا ہوں ان بے وقوفوں کی ہمارکت سے عمران خان اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ آج اپوزیشن کی اس کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے عمران خان ستائیس تاریخ کو آپ کو نظر آیا میری طرف سے اعتماد کا فیصلہ ستائیس تاریخ کو ہی ہو جائے گا لازت تری جی سر مجھے نہیں پتا مجھ سے نیشنل سوال کریں جی سر خارمولہ مجھے پتا کیا لیکن لاہور میں شیر نہیں کروں گا ابھی بڑے دن ہیں نزدیک پہنچ کے میں بھی جس طرح عمران خان کہا رہا ہے آخری دن ترب کا پتا کھلوں گا اسی طرح میں بھی روز تھوڑی تھوڑی بات کروں گا یہ اللہ کو پتا یہاں تو مہین اللہ کیا نام تھا مہین قریشی تھا وہ بھی پرائیم نسٹر بن گیا تھا شوکت عزیز بھی بن گیا تھا اور میں اس کمرے میں تھا جب کیا نام تھا عزیز جو ان کے فنانس منسٹر تھے سرطاز عزیز وہ فون کر رہے تھے اس کو مہین قریشی کو آپ کی عشقن کا سائز تو وہی ہے نا تو پھر مجھے فکر پڑ گیا کہ اتنی پتلی کمر وادہ پرائیم نسٹر کون ہے سر میری گزارے سن لیں سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہے اور سیاست جو دس دن میں یہ فیصلہ کن ہو جائے گی اور اس میں اچھی خبریں آئیں گی لڑائی جگڑا نہیں ہوگا نون لیگ چوبیس سے چھبیس پہ چلی گئی ہے ممکن ہے اٹھائیس پہ چلی جائے لیکن ہمیں درخواست ضرور دے کہ اگر وہ اٹھائیس کو آ رہی ہے تو کس جگہ آ رہی ہے کیونکہ ستائیس کو ہم درنا نہیں دے رہے ستائیس کو ہم صرف جلسہ کر رہے ہیں ریڈ زون کھول دیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ڈی چاک پہ کچھ نہیں ہو سکتا وہ کچھ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کی ادایت پہ دو پارٹیوں کو بلاول پہلی چکر لگا گیا اسلام آباد کا اس لئے تو اس کی درخواست کی ضرورت نہیں اور جی ایو آئی نے درخواست دے دی ہے پی ٹی آئی نے درخواست دے دی ہے نون لیگ کی اس وقت تک کوئی درخواست نہیں آئی کہ وہ چھبیس کو آ رہے ہیں چھبیس کو آ رہے ہیں اٹھائیس کو آ رہے ہیں کس راستے سے آ رہے ہیں ہم ان کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان میں یہ تینوں اپوزیشن جو ہے یہ سارے ایک دوسرے کے مخالف تھے جانی مخالف تھے آج کس طرح جپیاں ڈالی ہیں اور کوئی ضرور نہیں کہ آٹھ دن تک یہ سارے کٹھے بھی رہے یہ کہیے کہ اگر آپ کی پلانٹ کیوں تابق اپوزیشن جو نے ناکام ہو جائے دی ہے کس طور پر کیا ہوگا دیکھیں اپوزیشن کا فیوچر کیا ہوگا میں سناؤں اپوزیشن نے سیاسی طور پر بہت بہت ہی غلطی کی کہ آخری سال جا کے عمران خان کو سیاسی طور پر ہیرو بنائے میں یہ میری آپ مجھ سے یہ اس کا آپ کو ستائیس تاریخ کو بتا لگ جائے گا ہمیں مہنگائی لڑی پڑی تھی ہمیں بیروزگاری لڑی پڑی تھی لوگ بھول گئے ہیں اور عمران خان کی خودداری کے ساتھ کھڑے ہیں لاسٹ ریقوی ایسا سر آپ لوگ کے لسے لڑا دیکھیں آگے مجھ سے چودری خفا ہو گئے میں نہیں چاہتا کہ آسے موقع پہ ملبا مجھ پہ گر جائے میں نے اپنی تینوں کتابوں میں لکھا کہ خواجہ صفدر چوہی زہورلہی اور خواجہ رفیق بڑے آدمی تھے ان کی اولادوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا خواجہ آصف سے میری دس سال سے بات نہیں خواجہ صفدر کے میں نے احسان مانے چودری زہورلہی کے منائے خواجہ رفیق کو میرے سامنے انہوں نے شادت دی یہاں پہ میں اس زفر علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ شہید ہوئے میں نے یہ بات بھرملا گئی اب مجھ سے آپ اس کام لکھوانا چاہتے ہیں باہر بار دیکھیں دنیا میں دنیا میں سی آئی اے پینٹے گون ایم سکس موساد را موساد